خاص منصوبے کے تاعت یہ سلسلہ ہوا ہے پاکستان میں بہت سارے جو علم اور علماء دوست تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں میں نے کہا کیا ہو جائے کہا قبلہ صاحب بھی ہاتھ کر دیتی علیہ والی اللہ آزان چکاٹ چھوڑے ہیں یہ چاک نمبر انیس میں ایک بابا مستری مشہور تھا وہ پیر فضل شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی تھا یہ جب اصلاح و رسوم چھپی ہے تو بڑی باہ سے چلی تھی ایک جگہ پر لوگ جیسے دو پارٹیوں بان کے کوئی کہتا تھا ٹھیک کیا ہے کوئی کہتا تھا ٹھیک نہیں کیا ان کا وہ قبلہ صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے بعض کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بعض کہتے ہیں ٹھیک نہیں ان کا کہہ لکھی ہے ان کا کہہ محمد حسین نجفی صاحب ان کا کہہ اگر اس لکھی تو وقت ٹھیک ہے علماء یہ بھی روایات معصومین سے دیکھیں کہ علماء کون ہوتے ہیں اور علماء کا کام کیا ہے پھر ہر جس نے علماء کا لباس پہنے ہوئے وہ آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا یہ میں گستاخی اس لیے کر رہا ہوں کہ روایات نے کہا ہے کہ ہر علماء کے لباس میں آنے والے کو عالم سمجھ کر دھوکہ دکھاؤں علماء حج کا گیتی ہے تو سلامتی کے لیے با آواز بلانتر صلی اللہ اللہ علماء اللہ 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 مومن کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بات پڑے آئے ہیں خادم شاہ چک نمبر اٹھتی والے دو تین دفعہ مشہور ہو گیا تھا کہ فوت ہو گئے ہیں جلال پور مجلس تھی ادھر خبر پہنچ گئی کہ سید صاحب وفات پا گئے ہیں اجے بند روندے بیانتے وہ مجلس پر انہا آ گئے ہیں وہ سٹیج پر کھڑے ہو کہ جس طرح ان کا انداز تھا میں مرنا کوئی نہیں تھے میں جنت اج بھی کسیدہ پڑنا تو وہ ایک بابے نے ماتم کر کہا کہ شاہ جی بات پڑے آئے اُسا کہ بابا جی میں مجلس شروع نہیں کیتی میں اپنی گال پہ کرنا ہوں میں عز کر رہا تھا معصومین نے فرمایا ہے کہ ہر عالم کے غلیے میں آنے والا عالم نہیں ہوتا معصومین نے علماء کا تعرف کروایا ہے علماء کا کام بتایا ہے پہلے وہ صفات دیکھو اس میں پائی جاتی ہیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر دیکھو جو معصوم نے فرمایا ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں حدیث تھوڑی سی مشکل ہے میں نے عز کیا کہ داد نہ دینا تھوڑی توجہ میری طرف رہے صادق آل محمد فرماتے ہیں علماء علماء باڑر کی فوج ہیں علماء علماء محافظ ہیں کہاں پر علماء کھڑے ہوتے ہیں کہاں ایک ایسا باڑر جو اس طرف ایمان ہے اس طرف صحیح اقیدہ ہے اس طرف شریعت محمدی ہے اس طرف اقوال معصومین ہے اس طرف انسانیت کا درس ہے اس طرف ابلیس اور اس کی فوج ہے جو ابلیس اور اس کی فوج اور صحیح اقید کے درمیان کھڑے ہو جائیں ابلیس کو صحیح اقید پر حملہ نہ کرنے دے وہ علماء ہیں ختم کرتے ہیں بابا کیا بات ہیں بترجمہ کر کے ختم کرنے پڑھنے والے موجود ہیں العلماء مرابطون على الصغر اللذی یلی ابلیس و افاریتو یمنعونہ ان الخروج على الزعفاء شیتنا مطلقا انسان ضعیف ہے اور میں نے ارز کیا ہے کہ بعض علماء دوست ہوتے ہیں لیکن اقیدے کے پختہ نہیں ہوتے ضعیف ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ضعیف العقیدہ شیعوں کے اقائد اور ابلیس کے وسواس کے درمیان فوجی بن کر ان اقائد کی محافظت کریں اس کو امام صادق عالم کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال پھر میں نے اس کی تشریح کر دی ہے تھوڑا سا آپ کی توجہ اور ہو اس حدیث میں امام نے جو تعریف کی ہے علماء کی کہ یہ بادر کے سپائی ہیں وہ بادر کہاں پہ ہے یہ پاکستان کے بادر ہیں نا مختلف کچھ فوج اس بادر پہ ہے کچھ اس حواللہ پہ ہے صادق عالم محمد فرما رہے ہیں کہ علماء بادر کے فوجی ہیں یہ بادر کہاں پہ ہے چھپ کر گئے ہیں ایک اور سوال یہ جو آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدلس سراط المستقیم ہم چونکہ زوائر کے زیادہ قائل ہیں اللہ کو بھی دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی اور ہوتی ہے یہ سراط مستقیم جس کو ہم مانگتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں سراط مستقیم اس میں آپ نے ترجمہ مختلف علامہ نقل نے اس کا ترجمہ کیا ہے میرے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا رہے ہر قدم پہ لگزش دگمگانے پھسل جانے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے ہر لمحے میں میرے اللہ وہ نماز نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو یہ دعا ہے کہ میرے اللہ ہمیں لگزشتے بچانا سراط مستقیم پہ استقامت دینا وہ سراط مستقیم کہاں پہ ہے کوفہ میں مدینہ میں مکہ میں سرگودہ میں کہاں پہ ہے بعض روایات کی تفسیر میں علماء کہتے تھے کہ ماسومین کا راستہ ماسومین کے راستے سے کیا مراد ہے جس راستے پر جناب امیر چلتے تھے کوفہ میں وہ راستہ ہم نماز میں مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے جو کوفہ اور مدینہ نہیں گیا اس کو تو پھر وہ راستہ سمجھ آ رہی ہے میری بار ماشاءاللہ وہ راستہ میرے بھائی اور بزرگو یہاں پہ ہے بار نہیں وہ اقائد کا راستہ ہے وہ آمال کا راستہ ہے جناب امیر کے راستہ ڈھونڈنے کے لیے ضروری نہیں تو کوفہ اور مدینہ جائے ہو سکتا ہے مدینہ میں ہو اور علی کے راستے پر نہ ہو ہو سکتا ہے سرگوڑے کپیر فضل شاہ ہو اور علی کے راستے پر ہو ماشاءاللہ اسی طرح یہ بادر یہ بار نہیں ہے ابلیس کبھی پاکستان کے بادر پر آکے حملہ سنے کبھی بھائی ابلیس فیر کیتا پر لے بادر دو اتنا بھارت کی فوج نے ہمارا نقصان نہیں کیا اور نہ کر سکتی ہے جتنے جننی ابلیس اور ان سی ابلیس بھائی ابلیس